السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک میجیکل ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں ایسی بیوٹی ڈرنگ جو کہ آپ کی سکین کے سارے مسئلے مسائلوں کو حل کر دے گی اگر تو فیس پہ ایکنی ہیں اوپن پورز ہیں نشان ہیں یا آپ کو اپنے کمپلکشن کا مسئلہ تو سارے مسئلے آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد حل ہو جائیں گے اگر تو آپ کے فیس پہ ایکٹیو ایکنی ہیں پیمپلز ہو رہے ہیں جو کہ ختم نہیں ہو رہے جانے کا نام نہیں لے رہے نشانات ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ آپ کی سکین کو اندر سے صاف کریں گے ہم لوگ اکثر چیزیں لگاتے ہیں جو کہ ہماری اثر نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ ہماری سکین اندر سے کلین ہونے والی ہوتی ہے تو چلیں اس ایفیکٹیو ریمنٹی کو بتانے کی طرف چلتے ہیں ہم آپ کو تمام چیزیں ڈیٹیل سے بتاتی ہوں تو جناب جو چیزیں آپ کو چاہیے اس میں سب سے پہلے ہے کیرہ کیرہ آپ لوگ نورمل سائز کا لے لیں بڑا بھی لے سکتے ہیں چھوٹا بھی لے سکتے ہیں اپنی ڈرنک کی کونٹی کے حساب سے آپ نے اس کو لے لینا اس کے بعد آپ کو چاہیے یہاں پہ گاجر گاجر کے بعد آپ کو یہاں پہ چاہیے ایک لیمون اور ساتھ آپ کو فریش پودینہ چاہیے یا آپ نے پودینہ بلکل فریش لینا اور اس کو اچھے سے دھو لینا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہمیں یہاں پہ چاہیے چکندر ٹھیک ہے تو اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری نورمل سائز کی آپ لوگ نورمل سائز لے لیں یا بڑا لے لیں یا چھوٹا لے لیں آپ اپنی ڈرنک کی کونٹی کے حساب سے اس کو چیزوں کو لے لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ تین سے چار ٹہنیاں میں نے لیں ہیں اس کی پودینہ کی کیونکہ یہ پودینہ اگر زیادہ ڈالنے گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کم ڈالنے گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے گاجر بھی سیم اس طرح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہ کرنا ہے ان کو اچھی طرح سے میں چھیل لیتی ہوں آپ نے اس کو اچھی طرح سے چھیل لینا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم سب پھلوں کو چھیل لیں گے آپ اچھا آپ اس کے علاوہ نا آپ اس میں سیب اگر آپ کے پاس انار ہے تو آپ انار بھی شامل کر سکتے اس کے علاوہ پودینے کے ساتھ اگر آپ کے پاس دھنیا تو آپ دھنیا بھی اس میں ایڈ کر سکتے تو تمام چیزیں تمام پھل جو کہ آپ لوگوں کو پسند ہیں آپ اس کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں پالک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ گرین ویجیٹیبلز بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں جن کو پی سی اوز کا ایشو ہے جن کو ایکنی کا ایشو ہے ان کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے تو اس کے بعد یہاں پہ گاجر کے میں نے اس طرح سے چھیل لیا ہے تو آپ نے اس طرح سے چھیل لینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں گاجر کے علاوہ اور بھی جتنے بھی ریڈ فروٹس ہیں آپ اس میں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اپنے فیس پہ جو چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں اپنے فیس کو بیٹر بنانے کے لئے تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہماری سکن پہ وہ چیزیں اثر نہیں کر رہی ہوتی ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا میدہ خراب ہوتا ہے ہمارے جو ٹاکسن ہوتے ہیں ہماری بوڈی میں موجود ہوتے ہیں ہماری بوڈی ڈیٹاکسفائی نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ ڈرنک آپ کی بوڈی کو ڈیٹاکسفائی کرے گی آپ اس کو ایزا ڈیٹاکس ڈرنک بھی کہہ سکتے ہیں آپ کسٹم مکلیر کرے گی تو جب آپ کا اندرونی حصہ کلیر ہوگا تو اس کے بعد آپ کے فیس پہ گلو آئے گا وہ تمام چیزیں آپ کے فیس پہ اثر کریں گی تو اس لیے اگر آپ نے فیس پہ گلو دیکھنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں آپ کے فیس پہ اثر کریں تو اس سے پہلے آپ کا انٹرنل سسٹم اچھا ہونا چاہیے تو اس طرح سے آپ اس کو چکندر کا بھی چھیل لیں اور آپ کا پتہ ہے کہ یہ چکندر کو ہم لوگ ایزا نیچرل ٹنٹ بھی یوز کر سکتے اس کا کلر اتنا اچھا ہوتا ہے اور سب چیز ہوتا ہے کہ یہ ہیلدی ہے آپ کی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دے گا آپ کی سکن کے اوپر اگر تو آپ میک اپ یوز نہیں کر رہے سیمپل ایک نیچرل بلشت سی جو ہے وہ اپنے چاہتے ہیں گال تو آپ اس کے اوپر اس کو بیٹ روٹ کو لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کے چھوٹا سے اس کے ایک پیس کٹ لیں اور پیس کٹ لنے کے بعد آپ اس کو اپنے فیس پہ لگا سکتے ہیں جو کہ بالکل نیچرل آپ کو کلر دے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ ہے آپ اس کو اپنے لپ پہ پلائے کر کے تو آپ ایک نیچرل ٹرنٹ کا کلر آپ لوگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ نے یہاں پہ اچھے سے چھیل لینا ہے تو یہاں میں اس کو چھیل لیے یہ درنگ ٹرسٹ میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اور اس کے ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیزیں لازمی شامل کرنی ہے جو فروٹس جو ویجیٹیبلز آپ لوگوں کو پسند ہیں آپ اس میں وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کو اچھے سے چھیل لیا اب میں اس کے پیسیز کر لوں گی آپ میں زیادہ چھوٹے پیسیز نہیں کرنے اگر آپ زیادہ چھوٹے پیسیز کریں گے تو وہ بلینڈ نہیں ہوں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں کتنا نیچرل کلر یہ ہمیں دے رہا ہے آپ اس کو یوز کریں اور واقعی آپ کو بہت اچھا لگے گا ایک تو ہماری سکن کے لیے ہیلدھی بھی ہوگا اور کوئی بھی کیمنگلز اس کے اندر شامل نہیں ہے بلکل نیچرل ہے کہ اچھا سا ہمارے فیس پر گلو دیتے گا ٹھیک ہے جی تو اب اس کو ساری ویجیٹیبلز کا اور ان چیزوں کو آپ لوگ کاٹ لیں گے درمیانے سائز میں آپ میں ان کو کاٹ ہے نہ چھلکے آپ نے اس میں شامل نہیں کرنے کھیرے کو بھی آپ نے چھلکہ اتارنا ہے گاجر کا بھی اتارنا ہے چکندر کا بھی چھلکہ آپ نے اتارنا ہے اور اگر آپ لوگ سیب یوز کریں گے تو سیب کا بھی چھلکہ آپ لوگوں نے لازمی اتارنا ہے ٹھیک ہے ادروائز وہ بہت زیادہ جھاگ جوتی وہ بن جاتی اس سے پھر پیا نہیں جا سکتا تو یہ پدینے کے پتیاں بھی آپ الگ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو میں جنہیں آپ کاٹ لیتی ہوں اچھا اس ڈرنک کو بنا کے آپ دن میں کسی بھی نائم پی سکتے لیکن لازم اس کو استعمال کرنا فرش بنانا ہے تو میں نے یہاں پہ ان کو پیسیز میں جو ہے وہ کاٹ لیا ہے گاجر بھی کاٹ لیا ہے کھیرہ بھی کاٹ لیا ہے چکندر بھی کاٹ لیا ہے اور لیمن کا آپ لوگوں نے جوس نکالنا لیمن آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈریکٹ شامل نہیں کرنا اور ساتھ ساتھی جو اس کی پدینے کی پتیں یہ بھی الگ کر لیے تو اب میں اس کو اپنے جوسر میں ڈالتی ہوں آپ لوگ جوسر میں بھی یا بلنڈر میں جس میں بھی آپ لوگوں کو ایزی لگتا آپ اس میں اس کو بنا سکتی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے شامل کرنا ہے اس کے جو پیسز ہیں وہ باقی رہ جائیں تو سب سے پہلے آپ اس کو چکندر کو شامل کر لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کھیرے شامل کر لیں ٹھیک ہے یہ جو میں بنا رہی ہوں تقریباً ایک سے ڈیرڈ گلاس یہ بنے گا ٹھیک ہے تو اس میں کھیرہ شامل کر لیں کھیرہ شامل کرنے کے بعد یہ جو گاجر ہے گاجر شامل کر لیں اور اس کے بعد تمام جو پودینہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پودینے کی کونٹیٹک آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا تو ساری آپ اس میں شامل کر لیں تو اب میں نے یہاں پہ اس کے اندر پودینہ بھی ڈال دیا ہے تو یہ تمام چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اگر آپ لوگ انہیں فروٹس ایڈ کرنے ہیں آپ لوگ فروٹس بھی اس طرح ہی کٹنگ کر کے تو اس میں شامل کر لی جائے گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایک کپ پانی یوز کر رہی ہوں یعنی کہ آدھا گلاس پانی تو اب آپ لوگ اس کو بلنڈ کر لیں اور اس کا جوز تیار ہو جائے گا اگر آپ لوگ اپنے تیسٹ کے ساتھ پر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کالا نمک جو ہوتا ہے اس کو وہ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں تو جوز ہمارا ریڈی ہو چکا اب اس کو ہم لوگ گلاس میں ڈال لیں گے اور یہاں پہ سب سے اندر میں جو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے جناب وہ ہوگا لیمن جوز ایک لیمن ہم نے لیا ہے اس کا تقریباً ہاف ٹی بل سپون یعنی کہ ون ٹی سپون جائے اس کا جوز نکل آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ لوگوں کے باس اگر کالا نمک ہے تو آپ لوگ کالا نمک بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس سمپل نمک ہے آپ لوگ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں تو جناب ہماری ڈرنک تیار ہو چونکہ آپ اس کو دن میں کسی بھی ٹائم استعمال کر سکتے ہیں تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اٹنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا